حضرات محفل ہے یعنی اس سال کی محفل کا عبا ہے اللہ تعالیٰ میں شکر ہے کہ ہم دوبارہ ارجہ جمع ہیں اور پھر اس میں خاص پھنی یہ ہے کہ اندازہ لگائی ہے کہ یوگا کے بارے میں آج کل کس قدر مختلف خیال رائے سامنے آرہے ہیں اور اس میں شاید ہی کوئی طبخہ ہے کہ چھوٹ پڑھا یہ بہنو اخوامی طور پر جو اس کو مسئلے کو اٹھایا گیا ہے اس میں دیگر مبادر تو کیا ایک کمیلس گلتری نے بھی یہ کہنے کے اس کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کیا ہے کہ اس میں بہنو اپنے رائے میں بہنو اگر کیا آپ آؤامل بہنو اپنے رائے ہیں تو خیر جیسا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جیسے عام آؤامل میں انگریز میں کہا جاتا ہے برننگ ایشو ہے تو اس برننگ ایشو کے لیے آج بسکور ہیں ہمارے فاضر محرد جن سے آج بخوبی باخف ہیں اور والحمد حضرت صاحب نے اتفاق کیا اور انہیں کی قیمہ پر یہ اکنوان لکھا گیا ہے میں اس سے پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ ہم ہمیشہ اکنوان مخبرین ہی سمانتے ہیں ہم نہیں تھے تو وہ چونکہ حادات حاضرہ پر ان کی کڑی عزم لیتی ہے اس لیے وہ جو ہے ایسے اکنوان دیتے ہیں جس کے پسے پردار حالات حاضرہ ہوتے ہیں تو ہم نے یہ بڑی کچھ سستتی کا بحث ہے کہ ایسے فاضل خطیب کو مخبرین کو ہم نے منظور کیا ہے اور انہوں نے ہمیں مشکور ہونے کا موقع کیا ہے مجھے خوید اوقع ہوئے اس سال بھی آپ جیسے سابقہ محافظ میں شکر کرتے رہے ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے جو علاویات شکتے ہیں ان کی تشہیر میں آپ حصہ لیں گے ان کی تخصیم میں حصہ لیں گے مساجد میں حصہ لیں گے مساجد پہ چسپا کریں گے اور دیگر نوٹیز بورس پہ اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں گے اور اس طرح سے ہماری محافظ کے دلچسلیں جاری رہیں گے حضرات یہ جو محافظ کا سلسلہ ہے اس کو آپیں سمجھیں گے یہ بھی ایک تعلیق کا ذریعہ جب ہم ایسے روحوں کا ساتھ نہیں دے سکتے جو شہد شوکر بھرواد شوکر دیگر مقامات پر تعلیق کے لیے جاتے ہیں تو آپ اگر یہاں پر بھی آئیں تو اس نے تعلیق محصہ لیں گوڑا پڑا ہے اس کی وجہ ہے یہ کہ ہمارے جو نانات ہوتے ہیں چاہے وہ تاریخ اسلام سے مطالق ہوں صحیحت انفرمیشن تاریخ سے مطالق ہوں یا اخوان کے کلام سے مطالق ہوں جو قرآن حدیث تاریخ اسلام فلسفہ اس پر منصب ہوتا ہے وہی نہیں یہاں پر ہوں آپ کی صدرت میں احتمام کرتے ہیں ان کے بارے میں مجموانا آپ کے بادشے تھے لہٰذا میں خرید آخر رکھتا ہوں کہ آپ اپنی دلچسپیاں جاری رکھیں گے اور نصیب کیے بلکہ ملجوان پرکے کوہتر امکان پریش کریں گے جہاں اسکولوں کے بچوں کو پر ماسٹرز کو پرینس پارک کو یہ توجہ دیں گے کہ یہ اوخاص ہے تکراتے ہیں اسکول کے اوخاص اسر کی نماز کے بارے میں کئی اسکول کو دو بجے کئی تین بجے چھو گیا گیا گھر جائے کے بھی اسکول کے بچے اب میں زیادہ آپ کا وقت یہ ہوگیا ہے جن کے خصوصیات سے آپ اچھی ترے لاخت میں سے بہتنا ہی ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کے خطابات کو مقامی اقوارہ سوکیاں لگر چاہتے ہیں ہمارے یہ نہیں بلکہ دیگر مقامات پر جو ان کے خطاب ہوتا ہے اس کا بڑی اہمیت حاصل ہوتا ہے لہٰذا ہم ان کا استعبار کرتے ہیں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائن شہنی شیف پر اور میں مخاطف ہوتا ہے نحمد حون صلی اللہ رسولی کریم ربی شہلی صدری ویس سلی عمری وحلو رغضة مللسانی افتر وقولی مہترم غلام ازدانی صاحب اور حاضری نے محفل سب سے پہلے تو عید کی مبارک بات آپ نے رمضان کا محنہ اور ساتھ ساتھ شعبال کے روزے بھی رہنے کی اللہ تعالی نے محلق دی وقت دیا اس پر ہم شکر بگار ہیں اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی رمضان ہماری زندگی میں بار بار آتا رہے اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں مجھے جب خون آیا یہاں مدید آلیہ سے ایک تاریخ اسلام چھڑ دینا ہے تو میں نے کہا کہ بھئی ایک دن کے بعد میں اتطاق ہوں گا تو اس کے بعد مسصل غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے ذہن میں یہ بات آئی ہے کیوں نہ اس کی شروعات موجودہ حالات اور انسانی تاریخ دونوں کے درمیان ہوں انسانوں کی تاریخ سے بھی ہم واقف ہوں اور اس انسانوں کی تاریخ کو آج کے زمانے میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے کس مقصد سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا بھی ہمی علم یوگا لنز یوگا کو آج کی حکومت نے بڑی شہرت دی اور اس کو جب بین الاقوام ایک دن کی طرح یونیٹڈ نیشن میں منظور کروایا گیا اور بتایا گیا کہ ساری دنیا میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا اور خود دہلی میں وزیر آزم ہند نے قریب قریب پہتیس ہزار لوگوں کے ساتھ یوگا کیا اور اسے یہ کہا گیا کہ گنیس بک میں آگیا گنیس اکار جب یہ باتیں ہوئی تو یوگا کی تعلیم بھی مدارس میں لازم کرنے کی بات آئی اور اس پر لازمی بات ہے کہ ہندوستان کی دوسری اقوام یا دوسرے مذاہب جو بستے ہیں ان کی رائے نہیں لی گئی ان سے پوچھا نہیں گیا کیونکہ جب بھی کوئی اہم پالسی یا بنتی ہے یا تعلیمی طور پر کوئی تقدری آتی ہے تو ممن ہوتا یہ ہے کہ رائے لی جاتی ہے کچھ کوشش کی جاتی ہے اس کے تعلق سے سروے بنایا جاتا ہے ریکارڈ کیا جاتا ہے جو اس پور میں مختلف مذاہب کے لوگ اور طلبہ ہیں ان سے اور ان کے سرپرستوں سے پوچھا جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا کام ہونے جا رہا ہے جب آپ کے آخائد عبادت اور آپ کے مذہب کے خلاف پڑھتا ہو ایسی کوئی بات نہیں اس کی وجہ سے کچھ تو ہمارے درمیان میں سے بھی لوگ اور کچھ باہر کے لوگ دونوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے پر اتنے گفتکو کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک صحت اور برجش کا معاملہ ہے اور صحت اور برجش کے معاملے میں تو صحت کو ساتھ دینا چاہیے جیسے کہ ایک ماس ڈل ہوتی ہے کسی اسکول میں مختلف قسم کے جسمانی آزا کو ہلا کر مختلف پوزیشن میں رکھ کر جسم میں گرمی لائی جاتی ہے اور جسم کو صحت مند رکھا جاتا ہے اسی طرح یوگا بھی ہے اگر اس کو رکھا جا رہا ہے تو اس میں گنجائش کہاں سے نکلتی ہے کہ مسلمان اعتراض کریں بات یہی نہیں رکھی بات یہاں تک بھی پہنچی کہ مسلمانوں کو عادت پڑ گئی جب بھی کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو وہ خامخا کے اعتراض کرتے ہیں اور اسے مذہب سے جوڑ دیتے ہیں اور جبکہ یوگا کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ایسی باتیں بھی آئیں پھر دوسرے سر میں خونی کے درمیان کے احتفاء پھولا کہ میں سوریہ نمازکار کے بغیر یوگا نہیں ہو سکتا یوگا کے لئے ضروری ہے کہ سوریہ کو نمازکار کیا جائے پھر اس کے بعد افتدا کی جائے اور باز نے یہ کہا کہ ہندو دھرم کا ایک اہم مرکن ہے یوگا اور ہم چونکہ اکثیرت میں ہیں تو یوگا جو ہے کرنا ہمارا اختیار ہے ہم کریں گے جب مختلف باتیں سامنے آئیں تو لازم بات ہے کہ ہم بھی بھی یہ شعور تو جاگہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ وہ یوگا ہے کیا چیز اور مسلمان کس حد تک آزاد ہے اور کس حد تک مجبور کونسی چیز کو خبول کر سکتا ہے کونسی چیز کو خبول نہیں کر سکتا خبول کرنے کی بھی وجہات ہوتی ہیں خبول نہ کرنے کی بھی وجہات ہوتی ہیں اس طرح سے میرا جو ٹاپک ہے وہ دو حصہ میں تقسیم رہے گا پہلے تو یہ کہ مسلمان کا دین مذہب ان کے آیا مکمل ہے یا نہیں ہے اگر مکمل ہے تو کیا اس میں کسی خسم کی گنجائش ہے کسی ایک پہلو سے کسی ایک عنوان سے کسی دوسرے مذہب کی عبادت کو داخل کیا جائے چاہے وہ برجش کی ہی نام سے کیوں نہ ہو کس کے امکانات ہیں اور دوسرا جو پہلو رہے گا یوگا یوگا اب اس کے بعد ہمارا اختیار ہے کہ بچے اسکول جائیں گے نہیں جائیں گے یہ مسلمان کو فیصلہ کرنا پڑے اس لئے اس ٹاپک کو میں نے چھنا تھا سب سے پہلے بنیادی بات تو اسلام جو سکھاتا ہے وہ توحیر سکھاتا ہے اسلام بات کرتا ہے اِلَهُكُمْ اِلَهُمْ بَاہِدْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ تمہارا خدا یہ خدا ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں وہی خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی اور یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا اور یہی پیغام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء آئے ان کا یہی درست تھا تخلیق کائنات میں خالق و مخلوق کے رشتوں کو مستحکم کرنے والا مضبوط کرنے والا خالق کو خالق کی جگہ دیکھ کر اس کے حقوق عطا کرنے کی ذمہ داری دینے والا اسی طرح بندوں اور بندوں کے درمیان حقوق کی تقسیم کر کر ایک دوسرے کو ذمہ دار بنانے والا یہی قانون ابتدا سے چلتا آیا اور قیامت تک چلے گا اسی کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہم آنا ماننا ہی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی یہ دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے کسی دوسرے کو معبود نہیں بنا سکتے ہماری جو جا کر دور ختم ہوتی ہے یہیں ختم ہوتی ہے ابتدا خالق ہے انتہا بھی خالق ہے بیچ میں کوئی دوسرا خالق نہیں کوئی دوسرا خدا نہیں الہ حکم الہ حکم واحد تمہارا خدا یہ خدا ہے لا الہ الا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور رحمان الرحیم وہی رحمان ہے یہ نے وہی کریئٹ کرنے والا ہے وہی رحیم ہے وہی سسٹینر ہے پیدا بھی وہی کرتا ہے پارتا بھی وہی ہے انجا کو بھی وہی پہنچا ہے تمہاری تمام حاجت کو وہی بناتا ہے وہی پوری کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کسی وجہ سے تم رجوع ہو جا تو اسی کی طرف رجوع ہونا کوئی دوسرا بیچ میں نہیں ہوں گا تمہارے اللہ کے درمیان اور یہ سبق اللہ نے دیا تو اللہ نے بندوں میں سے سن لیا کسی کو انبیاء کو چنا تو آخری نبی ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دو اور طریقہ بتایا گیا کیا اسی نبی کی اسوہ حسنہ پر تم عمل کریں گے کوئی دوسرا نہیں یہی نمونہ زندگی ہے زندگی کی ہر پہلو پہدر روح نمائی لینا ہے تو علی سے لینا ہے ان پر جو کتاب جاری جا رہی ہے وہی کتاب ان کے اخلاق ہیں یعنی کتاب بھی کلام ہے جو تم سے گفتگو کرتی ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی کلام ہے جو تم سے گفتگو کرتی ہے دونوں زندگی جابید ہیں قیامت تک دنیا کا کوئی مسئلہ ہو دنیا کتنے ہی ترقی کر لے کتنے ہی سسٹم آ جائیں کتنے ہی خانون آ جائیں کتنے ہی عدیان آ جائیں مگر اس عدیان باطلہ کی طرف تم نظر نہیں کریں گے اگر دیکھیں گے تو اسی طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف فیصلہ صادق صادق کر دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تحقیق کوئی دوسری عصوة حسنہ نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول میں تمہارے لئے عصوة حسنہ ہے پیروی کے لئے مشکلات کے لئے عمل کے لئے اگر کسی کی عزم دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھنا کسی لئے حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کسی نے پوچھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھے امہت المرین مریمہ نے پوچھا کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا اس نے کہا کہ ہاں تو آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوة حسنہ قرآن مجید ہے یہ بات ہو گئی تو ہمارے پاس تک سپ ہو گیا معبود اللہ انسانوں کے ترمیان انسانوں کی طرح عمل کرنے والے عصوة حسنہ ہمارے لئے اطاعت کرنے والے اطاعت کروانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں تیہ ہو گئی اب تستور کیا ہے عمل کریں تو قرآن مجید ہونا چاہئے قرآن مجید کی تکمیل ہوئی تو کہا گیا کہ یہی تستور حیات ہے قیامت تک اور اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس سے راضی ہوں تمہارے زندہ رہنے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا نعمت دو قسم کی نعمت ایک تو اللہ کی تعلیم دوسرے اللہ کی تعلیم پر تیار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تمہارے دری میں آئے ان دونوں سے میں راض ہوں الیوم اکمت لکم دینکم وہ اکمت علیکم نعمتی وہ رضید علیکم اسلام دینہ رضید علیکم اسلام دینہ یہ بات تیہ ہوگی ہمارے پاس دستور حیات دستور کے لانے والے دستور کے دینے والے تیہ ہوگی حکم کیا ہے سمپل اسلام مزلمان کو زیادہ سوچنا نہیں ہے دوسری اقوام کو ہوگا سوچ ہمارے کو زیادہ سوچنا نہیں ہے کیا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوُ رسول جو کچھ تمہیں دیتے لے لو جن عوامر سے رکھنے کیلئے کہہ جا رک جاؤ بس زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رسول کے دینے کی بات کیا ہے رسول کے دینے کی بات یہ ہے کہ اس تخلیقِ کائنات پر غور و فکر کرو اللہ کی عظمت کو پہچانو اللہ کی عظمت میں اللہ کی توحی چھپی ہوئی اور یہ کائنات جو بنائی گئی تمہارے سمجھنے کے لیے ہے اور کافروں کے لیے حجت ہے وہ دیکھ کر تمہاری اللہ پر ایمان بڑھے گا کافروں کے لیے دلیل بنے گی کہ اللہ کا انکار تو نہیں کیوں کیا جب یہ دیکھ چکا تھا اسی لیے دینیا سبیں اپنا ہے اپنا دھونڈو یہ بھی دیکھ کر یہ بھی دیکھ کر کائنات کو دیکھ کر جائے کائنات کو دیکھ کر ایمان کائنات کو دیکھ کر ایک اس کو دیکھتا، اس پر تنگیر کر کے کوئی اجادات ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے بعد مسلم بھائی، اجابتہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یوگا پر آپ کا اجازہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ مسلمان آج جو گئے، اس مسلم لوگوں سے اجادات کو استعمال کرتا ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، وہ کوئی نہ کہیں غیر مسلموں کی ہیں، مسلمانوں کا بہت کم نام ہے، گیار بھی شدی سے سترہ میں صدی تک تو مسلمان ملتے ہیں، اس کے بعد نہیں ملتے، وہ کس بجرد پر استعمال کر رہے ہیں آپ، جب یوگا کا انکار کر رہے ہیں، میڈیکل سائنس ترقی کریں آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہوائی سفر استعمال کر رہے ہیں، سڑک کا سفر استعمال کر رہے ہیں، کونسی ترقی ہے جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں ایک باریک سی لکھیر ہے، قرآن جس کو بڑے اچھ اندابی کہا، اِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْدِ وَافْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِيْفِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِيْفِ تَجْرِيْفِ بِمَا يَنْفَهُ الْنَّاسَ وَبَعَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائِ فَحِيَّا بِهِ الْأَرْدِ بَادِ مُوْتِحَا وَبَسَّ مِنْهُمْ مِنْهَارِ مِنْهَا كُلِّ دَعْبَةٍ وَتَصْرِفَ الرِّحَائِ وَسَحَابِ الْمُسَقْقَرِ بَيْنَ السَّمَائِ مَلَرْدِ لِعَالَ آیَاتِ لِكُومِي يَا قِدُونَ آج کی سینس کی ترقی کرنے کی اور انسانوں کو موقع دینے کا یہ بحضین آیت میں تذکرہ کر دیا گیا اللہ کی بحدت کا انکار کرنے والے اس کو دیکھ لیں زمین اور آسمان کی ساخت میں شکل میں دن اور رات کے اگے بعد دگر آنے میں وَبُلْقِ اللَّتِ تَجْرِفِ فِي بَحْرِ زمین اور کشتیوں کا سمندر میں چلنے میں مَا يَنْفَرُ النَّاغَ جِسَهِ انسان کماتا ہے وَمَا أَنْدَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْهَائِ زمین آسمان سے زمین کے اوپا سے پانی مرسانا فَحِيَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدِ نَوْتِهَا مُرْدَا زمین کو پھر زندگی بَخَشْنَا فَحِيَا بِهِ الْأَرْضِ بَخَشْنَا جسداروں کو که جانداروں کو اس میں بسا دینا یہ قصیر تیداد ہے ساری دنیا بھی صاری زمین پر بہت سے جاندار رقھو jانداروں ہو جاندے ہیں بہت سے جاندار رقھو جاندار رقھو wszystkich جاندار وہ تصرف الرہائی ہواوں کو چھلانا وہ صحاب المسکر بین السماعی والارضی بادلوں کا مولخ لٹکنا لَا آیَتِ اللِّ قَوْنِ يَا فِلُونَ یہ وہ نشانیاں ہیں جو عقل والوں کے لئے ہیں اس عقل میں سارے انسان آگئے جو نے ان کو استعمال کیا وہ نتائج سامنے آتے ہیں اگر انسان کی فلاو اور بے بودی کے لئے کام ہو رہا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی گنجائش تو مسلمان ان چیزوں کو معلوم کر کے اللہ کی عظمت بڑھاتا سائنٹیس اس کو معلوم کر کے اپنی عظمت بڑھاتا بگ بینک کی تھیری پر جو تھیری نکالا اس نے تو خدا کا انکار کہتا ہے اسٹ ہے کہ بس سائنسی سب کچھ ہے ابھی ریسنلی تقریباً ایک دوڑے میں نے پہلے خبر آئی اس کو کہنا پڑا گا میری اپنی جو تھیری کی عطلہ نہیں ہے مگر دنیا کے نظام کو دنیا کے بنانے کے لئے جتنے میارات میں بنایا تھا اس میارات پر دنیا نہیں بن سکتی کئی میارات ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے یہ میرا نہیں سوشل میڈیا پر ویرس کی طرح گھوم رہا ہے یہ جتنی تخلیق ہے اس چیز کو ہم مانیں گے پران میں جزا زدہ رہے ہیں کہ انخریب ہم ایسے نشانیاں دنیا کے سامنے لائیں گے جس کا انکار دنیا کو مشکل ہوگا مریش میں کیا ہے انسان کی فلاہ و بیبودی پر کا پہلو شائع ہم اس کو تو مانیں گے جو سائنس نے بتایا مگر سائنس خدا بنتی ہے اس کو نہیں مانیں گے اگر اس سے اللہ کا انکار ہے اس کو نہیں مانیں گے اس کو مانیں گے جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہم کو معلوم ہوا پانی کیا برزانہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے پانی برستہ ہے کیوں برستہ ہے معلوم کرے آئے مان لئے موسم کے خیاض آرائی کر سکتے ہیں مگر خیاض آرائی میں یقینی شکل نہیں ہو سکتی خیاض آرائی مکمل یا مان لیے نہیں ہوتا اللہ کی مرضی ہمارا ترینہ کاری ہے مگر کوئی اس کو عبادت سے جوڑ دے کوئی اس کو اخیضہ بنا لے اتیس چھوڑا اللہ کا انکار کرے ہم نہیں مانیں گے ملیں گے تیری پیوری ناکام تیرا خانون ناکام ہمارا مان لائی ہے ہم کار کے بنانے والے کی کار کو استعمال کریں گے کار کا بنانے والا بلے لگے میں خدا ہوں کار بنے ہم نہیں مانیں گے کیونکہ کار پی کو بنایا اللہ کے دیوے مٹھیرل سے بنایا تیرا اپنا مٹھیرل نہیں کوئی لوہا پائدہ نہیں کر سکتا دواء بنائی جاتی ہے کار پیوری ناکام کار پیوری ناکام مرد کسی جانور کو کسی پتے کو کسی نے نہیں بنایا اگر کوئی کہ میں بنا رہا میں ساکھ پراؤ تو جو خود ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا مطا یہ ہوا ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم اللہ کی توحید کو رسول کی پیروی کو قرآن کو کائنات پر غور و فکر کر کے انسان کی فلاہ و فبیدی کے کام کو ہم ضرور مانیں گے مگر اس کام سے اللہ کا انکار ہوتا ہے کسی دوسرے معبود کی عبادت ہوتی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے اور کوئی کام ایسا بھی نہیں کریں گے جو عبادت کے لائق ہو اللہ کی علاہو یہ ہمارا تارگر اسلام کی حدود ہم مطین کرنی ہے اب آئیے یوگا پر یوگا میں لازم ہے سوریا نمسکار سوریا نمسکار آیا کہاں سے سوریا نمسکار آیا ہے دراصل رگویت کے چٹر 3 سکس باپس کے ٹین 3 to 6 اس میں گائتری منتر جسے ساویتری منتر بھی کہتے ہیں اب گائتری منتر کے آئے گائتری منتر کی اگر آپ تفصیل جانا چاہیں واقعے اس کے الفاظ استعمال اس کو جانا چاہیں تو اس میں توحید ملتی ہے جھگرہ کا ہے بہورہ ساویتری جو لفظ ساویتری استعمال ہے ساویتری آج کے جو لوگ سورج کی کوجہ کرتے ہیں انہوں نے لفظ ساویتری کو سورج لیا اور یہ ترجمہ دیا گیا ہے 1856 میں رال تی ایچ گریفت نے اس کا ترجمہ کہتے میں کیا کہا ہم اس سوریہ کی روشنی حاصل کریں جو خدا ہے 1896 میں اور 1807 اس سے کب یہ ترجمہ ہوا اور وہ ہوا سر ویلیم بنس نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ روحانی سوریہ یہ کب 19 سنچوری کی بات اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ اگر آپ مانتے ہیں تو مانیے مگر آیا یہ ترجمہ آپ ہی کے بڑے لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اب اس کا در آپ پوچھ لیں گے کیا ماملہ ہے اس کا اب دیکھئے ان کے سب سے بڑے برمہ سماج کے سیوناس شاستی نے اس لفظ کا ترجمہ کیا کب 1911 میں یہ بیٹیش کے ترجمہ کے بعد شاید انہوں نے تصریح کی ہوگی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے جس نے دنیا بنائی تھی آسمان و زمین بنایا گیتری کامنٹری ریفرنس اس کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا 1915 میں سوامی بیوکنند جو بڑے ان کے پاس مانے جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی کتاب کمپلیٹ ورک کا سامی بیوکنند عدویت آشرم کی پیج نمبر دو سو سترہ انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ کیا وہ کیا کیا وہ بتایا کہ ہم اس خالق کا مراقبہ کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں جس نے کائنات بنائی تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے یہاں سورج نہیں ہے ہم آپ کی سورج نہیں ہے ہاں کی سورج میں اب انیس سو سینٹالیس میں ڈاکٹر آدھا کیشن آئے ڈاکٹر آدھا کیشن نے اس کے دو ترجمہ کی پہلا ترجمہ آدھا دونے سے پہلے انیس سورج آدھا دونے کے قریب قریب سکتے ہیں یہ کیا تھا ڈاکٹر آدھا کیشن نے کہا ہم اس روحانی روشنی کا مراقبہ کرتے ہیں تاکہ ہماری عقل کو وہ رہنمائی کرے روشنی آگئی اب روشنی علم کی بھی ہو سنتی ہے علم دینے والے کی بھی اخت عالم کی بھی ہو سنتی ہے شاید اس پر کچھ مسئلہ پیدا ہوا ہوں گا تو انہوں نے انیس سو تیرپن میں اس کی تفسیح کی انہوں نے کہا کہ ہم اب یہاں انہوں نے کہا کہ ہم مراقبہ کرتے ہیں اس چمکتے سورج کا روشنی چلے گئے ورڈ بس تبدیلی آگئی پہلے کے اس میں کیا ہے روحانی روشنی تھی اب روحانی روشنی کو انہیں نے چمکتے سورج کا اب کیوں کہا وہ بہتر جانتے ہیں رادہ کیشن جو پہلے پرزیڈنٹ پہلے پرزیڈنٹ پہلے پرزیڈنٹ میں لے خواہد سے دوسرے پرزیڈنٹ راجند پرشاد کے بعد رادہ کیشن وہ انہوں نے کہا اور بڑے جانی مانی ہسری ہے انہوں نے کہا تو ان کا دو ترجمہ ہے اب آئیئے کہ بھئی جو بڑے ہیں رابندر نا ٹیگر راجہ رام مہن رائے نے کیا کہا راجہ رام محمد راہ رابندر ٹیگور نے بھی اس لفظ کے معنی پہلی تحقیق اور خالق کیلئے سورج نہیں گئے اب ان سب کا کفی لمبی تفسیر بات کی جاتا اب انہیں میں کنفیجن ہمارے درمی ہاں نہیں ہے ہم تو سورج کی پوجہ نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں کہ سورج مخلوق ہے ہمارے لئے بنائی گئی ہے ساری کائنات ہمارے لئے بنائی گئی ہمارے غلام ہیں انسان کے غلام ہیں مسخر کر لئے جائیں گے چاہتے ہیں چاند کو فتح کیا گا سورج بھی فتح ہو جائے گا کسے معلوم ساری مخلوق ہمارے لئے بنائی گئی ہم مخلوق کے لئے نہیں بنائے گئی تو سوریا نمازکار کا جو مسئلہ وہ حل کر لے تو سوریا نمازکار کا یہ پرابلم اب آتا ہے یہ یوگا سوریہ نمسکار کی کہامت مشہور ہے کہ بغیر سوریہ نمسکار کے یوگا نہیں ہو سکتا کچھ دیر کے لیے حکومت یہ ضرور اعلان کیا گیا کہ سوریہ نمسکار نہیں کیا جائے گا مگر بغیر سوریہ نمسکار کے یہ عبادت نہیں ہو سکتا کوئی ضروری نہیں کہ اس کا اعلان کیا جائے ان کے کتابوں میں لکھا اب معاملہ آتا ہے یوگا کا یوگا دراصل لفظی یوگ سے مران ملانے والا متحد کرنے والا جوڑنے والا یوگا مانے ایسا عمل جو متحد کرتا ہو ملاتا ہو جوڑتا ہو افصال یہ پیدا کے کس سے جوڑتا ہے اور کیا عمل ہے ایک ہندو عظم میں ایک بنیادی عقیدہ ہے اب یہ عقیدہ خلصفے سے آیا جو آج کل موجود ہے وہ یہ کہ روح اور مادہ دونوں افتدا سے روح کی فطرت میں اچھائیاں مادے کی فطرت میں برائیاں روح جب چسم میں آتی ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے تو مالا اچھی چیز بری میں سما جاتی ہے اور برائیاں کرتے چلے جاتی ہے اس دنیا میں آنا دلاصل ایک برائی لے کر آنا ہے ایک برائی لے کر آگئے آپ اور اس دنیا سے جانا ہے تو مکتی ہونا ہے پھر روح تو واپس جانا ہے تو دنیا کی ساری زندگی روح کو مکتی دلانا جسے بکشا بھی کہا جاتا ہے مکتی دلانے میں گدر جاتی ہے اب یہ فلسفہ ہے اب اس کے لئے چار درجے ہیں مکتی کے آخری درجے میں جا کے جیو آرکمہ پرمارکمہ سے ملتی ہیں ورنہ یہ جنم گردی چلی جاتی ہے ہر جس کے لئے عبادت کرنا ہے عبادت کر کے مکتی دلانا ہے جسم تو چار درجے کیا ہیں مکتی کے وہ آپ اجمالی طور پر سمجھ جائیں بعد میں اس کی سٹڈی بھی کر سکتے ہیں چار درجے ہی ہے پہلی مکتی ہے سلوکیا مکتی عبادت کا ایک طریقہ اس میں کیا ہے اس مکتی کا متلاشی اس کا مکتی پانے والا اپنے خدا کے خریب پہن جاتا ہے ایک خاص عبادت سے جس کی وہ عبادت کرتا ہے کوئی خاص خدا نہیں جس خدا کو بھی بہت چلے اس کی عبادت کرتا ہے اس عبادت کو شریعہ کہتے ہیں عبادت کا نام شریعہ ہے جس میں تلاش کرنے والا اس بھگوان کا غلام ہو جاتا ہے بھگوان کے قریب ہو جاتا ہے بھگوان اس کا محافظ ہوتا ہے سارے بھگوانوں سے بچاتا ہے کوئی بھگوان بھگوان کے شاگر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اسی لئے دیکھیں گے بھگوان کا کئی بھگوان کو بھگتا ہے ان کا اپنا طریقہ کا ہے وہ مکتی ہے اس کی یہ دیکھت پہلا مکتی مگر اس کو ultimate مکتی نہیں مینی پھر بھنا جنم لیں گا ہوں دوسری جو مکتی ہے ایک اور عبادت وہ ہے سروب کیا مکتی اور اس مکتی کا متعلاشی اس بھگوان کے خریب ہو جاتا ہے جس کی وہ عبادت کرتی ہے اور اس بھگوان کی خصوصیت حاصل کرتی ہے درجہ بڑھ گیا وہ خریب ہو گیا اور غلام بن گیا اس مکتی میں خصوصیت حاصل بھگوان جیسے خصوصیت بھگوان جیسے چمنکار کرنے والا ہو گیا اس کے لئے اس کے بھگوان کی پوجہ اور دوسری جیسے اس میں ادا کرنے پڑتی ہے یہ ایک درجہ بڑھا اس کے بعد تیسری مکتی ہے اور وہ مکتی کیا ہے وہ مکتی ہے سائب پا مکتی اس مکتی میں کیا ہے اس مکتی کو حاصل کرنے کے لئے بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں متعلاشی اور ایک درجہ بڑھا اس بھگوان کی خصوصیت حاصل کرتا ہے بلکہ اس بھگوان کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے پہلے خریب ہوئے خصوصیت حاصل کرتا ہے اور اس کے خریب ہو جاتا ہے اس بھگوان کی خصوصیت بھی ہے بھگوان کی شکل بھی ہے بھگوان کے خریب بھی ہے پہلے مکتی میں خریب ہوئے دوسری میں خصوصیت حاصل کرتا ہے تیسرے میں شکل ہنگی آگئے تیسرے میں تیمہ چیزیں آگئے مر اس کے باوجود بھی پوری مکتی نہیں بھی دی جیو آتپا پرو آتپا میں نہیں گئی جیو آتپا پرو آتپا میں گئی اس کے لئے چوتھی مکتی کی ضرورت ہے عبادت وہ عبادت سیوجیہ آگتی یہ عبادت سخت ہے اس میں جیو آتپا پرو آتپا میں مل جاتی ہے اس کی اپنی شخصیت باقی نہیں رہتی یہ کہیں کیا ظاہر ہو جاتا ہے کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے کونسی بھی شکل اختیار کرتا ہے وہ بھگوان میں مل جاتا ہے اس کے بعد اس کا پونر جنم نہیں ہوتا مکتی ہوگی یہ تراصل یوگا تراصل تیسری درجے کی مکتی ہے جس میں بھگوان کی خربت بھگوان کی خصوصیت بھگوان کا چہرہ ملتا ہے ایسے یوگیوں کی تعلق سے بڑی عزت و حترام ہوتا ہے ان کی کوئی بھی بات خانون کے گریفت میں نہیں آتی خانون سے بارہ تر اور ان میں سے جن کی تطفیر ہو جاتی ہے پونر جنم سے پہلے تصور یہ بھی ہے اس خبر سے بھی ان کو جو ہیں لوگ لوگ جو مستفید ہوتے ہیں یعنی مکتی پانے والے شخص کے خبر سے بھی استفادہ کرتے ہیں جو آج میں زندہ ہوتے ہیں جو مکتی چاہتے ہیں بھیوگا دراصل کچھ چیز کو ریپرزنٹ کرتا ہے اس لئے ہندوئزم میں دلال مکتی بنیادی عقیدہ اس سے فرار ممکن نہیں ہم مکتی کی شکل اب ایسی ہو گئی پیچھے کیا شکل تھی وہ ہماری بحث نہیں ہماری بحث ہے کہ آج کا یوگا ہگر اس فلسفے پہ ہے جو عبادت کا طریقہ ہے ہم عبادت نہیں کر سکتے ہم سے ہو نہیں سکتا اسلام نے یہ سکھائے نہیں کیونکہ اس میں تو تین عقیدوں کی تردید اور ہی توہید کی تردید رسالت کی تردید آخرت کی تردید کنجنم اب روح جیگ آدمہ پر باتوں میں یہ تو سرنر کا ہے پر بات کو تو نظمینے دا سکتے باب تین عقیدوں کی جو ہے اس میں تردید ہو رہی اور ہمارے باز بھائی بڑی مشکل یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندویزم پر بہت کم مطالعہ ہے مذاہد کے تعلق سے ہمارا جو مطالعہ ہے اسلام کا وہ یا تو عقیدے کے تعلق سے یا تو عبادت کے تعلق سے ان کی سوشالوی کے تعلق سے کوئی ہم نے مطالعہ نہیں کیا سوشل اسٹکچر کیام کا سیویلیزیشن کیا اس کے تعلق سے ہم نے مطالعہ نہیں کیا یہ جو گھسپیٹ ہو رہی ہے یوگا میں کیا بھئی سارے ایکسرسائز کرنا ہے نا ایکسرسائز کرنی کیا مسئلہ ہے بعض ہمارے بڑے بزرک آدمی علماء کی شکل لی ہوئے علماء کی صورت میں یہ کہتے نظر آئے اگر وہ عوم کا نام لے لیں کیا جا رہا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کسی قسم کی شبیح عبادت میں ہو لباز میں ہو زبان میں ہو اگر اخیدے سے ملتی جنتی ہے تو مسلموں پہ حرام اس سے پچھا جائے گا گنجائش ہی نہیں ہے آپ کو مدد تو ایسا نہیں کچھ ایسا کر لیں گے کہا لے اس پر اس سلمیں کاف پا پورے گھر پورے ڈاکی لو جو آدھا کی طرح آدھا بٹر نیچے دے گا ذہنی طرح مرضوح ہو حق کو حق بولنا نہیں چاہتے تمہارے اپنا ماہ وعداد ہیں تو کم از کم شکل کا فائدہ تو مت رکھاؤ کم از کم نام کا فائدہ تو مت رکھاؤ کیونکہ ہر ایک کو مرنا ہے وہ مفتی آخری مفتی ہے جس کا فائدنا مہا ہوا ہماری مفتی آخری مفتی ہے فائدنا مہا مہدانِ حشر میں انسان کو گناہ کے لئے بیدانے کیا اللہ نے ہماری بنیادی علیہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَّابُدُونَ میں نے انس اور جن کو اس لئے بیدانے کیا کہ میری عبادت کریں یعنی ہماری تمام تر زندگی میں قیام رکھیں کہ کونسی چیز کو میں پسند کرتا ہوں کونسی چیز کو میں پسند نہیں کرتا کونسی احکامات میں نے کیا ہے کونسی احکامات ایسے جسے تمہیں رکھنا یہ بات کہیں گئی وہ کھلان دا دیا موت و حیات کی تخلیق موت و حیات کو میں نے پیدا کیا ماں اللہ نے پیدا کیا کس لئے کہ تم لوگوں کو آزمائے جائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے یہ ایک طرف تو حضب اللہ یا حضب الشیطان یہ ایک طرف اللہ کی پارٹی دوسری طرف شیطان کی پارٹی تمہیں اختیار ہے واقعہ تم اللہ کو یہ سمجھتے ہو تو اللہ کی پارٹی میں آجاؤ اللہ سے اختلاف ہے تو جاؤ شیطان کی پارٹے میں کیا بگڑنے والا ہے اللہ کی دنیا کا تو تم بگڑ نہیں سکتے اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا نہیں سکتے تم اپنی محس سے بچ نہیں سکتے تم خود سے پیدا ہوئے نہ خود سے مروگے جب آؤ ہی کرے گا کہہ دیجئے نبی کیا موت سے فرار بھی ممکن ہے مرنے سے یہ بچتا ہے موت تو تمہیں ضرور آ کر رہے گی پھر تمہیں پھیکا جائے گا کس کے پاس وہ غیب کا علم رکھنے والا حاضر کا علم اس دنیا کا علم رکھنے والا بھی آخرت کا علم رکھنے والا بھی اور پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے گا کئیسی کئی آئیت ہیں اور ایک جگہ زکا سمہ علیہ مرشکم پھر تم کے سب کے سب تو تم واپس پلٹھایا جائے گا فَحَكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَفْتَلِفُونَ تم جو جہاں کریں گا جو اختلاف تھا تو اس اختلاف کا فائص رہاں نہ کرے گا بڑے ہی خطرناک صورتِ ہاتھ سے ہم گزبیں تہذیب کے نام لے کر آخائر میں بگاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ برا سنو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا فَعُمَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ فَعُزَّكُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا وَمَا لَهُمْ النَّاسِرِينَ جو کفر کریں گے ان کو عذاب دیا جائیں عذاب شدید فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی آخرت میں وَمَا لَهُمْ النَّاسِرِينَ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں فَعُمَّ الَّذِينَ آمِرُوا آمِرُوا الصَّالِحَاتِ فَيُعَفِّهِمْ مُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحَبُّ الظَّالِمُونَ مگر جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کو پورا پورا عجر دیا جائے گا عجر بھی کیسا وَمَنْ جَعَا بِالْحَسْنَةِ فَلَهُوْ عَشْرُمْ عَشْرُمْ صَالِحَ عید نیکی لے کے آئیں گے تو دس نیکیوں کا ثواب رہ گا اس بنیاد میں اسلام خواہے ہمارے پاس ہر چیز صحیح ہم یہی دعوت ہیں جب ایسے مسائل آتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے مخالف تہذبوں کا بھی ہمیں علم ہو اندھے بہرے گنگے نہ بنیں آج کا زمانہ وہ نہیں رہا بچوں کو تعلیم پر لگائیے تو بچوں کو یہ بھی سکھائیے جس جگہ آپ رہتے ہیں جن مذہب میں وہ پلتے بڑھتے ہیں ان کے تعلق سے معلوم ہو ورہا ایسے ہی لوگ نبا علمان یعنی مسلمان نبا لوگ سامنے آ جائیں گے جو ہمارے لئے بھی پریشانی کا باعث ہوں گے تو اس طرح سے میں معلوم ہوا کہ اسلام کے حدود کیا ہے اسلام کیا اجازت دیتا ہے سوریا نمسکار کیا ہے یوگا کیا ہے اور ہم کس فیصلے پر ہیں ہم توحید ویسالت آخرت کے ماننے والے ہیں ہمارے پاس واضح دلائل ہیں نہ اس میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا نہ کچھ کبھی کی جا سکتی دنیا پہ غور اور فکر کی ہمارے حدود متین ہیں اس کی علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم دعوی ضرور دے سکتے ہیں کہ تمہارے جو اختلاف آئے تو تم خود دیکھ رو سوریا نمسکار اگر تم کر رہے تو تمہارے پاس تو بتیار اختلاف آئے سوریا نمسکار یوگا اگر پران آئے ویف کے زمانے سے بھی پران آئے تو یوگا کیا تھا وہ آپ معلوم کرو برآج یوگا کی شکل یہ ہے جس شکل کہ ہم انکار کرتے ہیں ہم اس کو ماننے کو تیار دیں یہ زمانہ علمی زمانہ ہے اور قرآن سے بہتر کوئی علم نہیں اور جا زندہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سیرت مزلمانوں کی ہر تاریخ زندہ تاریخ ہے اس تاریخ میں کچھ چھوڑ نظر نہیں آئے گا یہ قوم تو ایسی ہے ظالموں کو معاف کرنے والی قوم ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اس کی پریشانی یہ ہے کہ یہ دنیا کو چہتی آدم ذات سے محبت کرتی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو چاہے کسی مذہب سے وہ محبت کرتی وہ نہیں چاہتی کہ وہ جہنم میں جائے جہنم سے بچانا چاہتی ان کی اپنے پرانے دین پر لانا چاہتی آدم علیہ السلام کا جیند و دنیا ہندوستان میں آدم کا دین کیا تھا وہ دین کی طرف لانا چاہتی وہ ذیہ اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہتی اور یہ بڑے خوصلے کا کام آسان کام نہیں آسان راستہ نہیں اور اس لئے تو کہا گیا نا بہتین امتوں جو نکالی گئی ہو نیکوں کو حکم دیتی ہو برائیوں سے روکتی ہو اللہ پر ایمان رکتی ہو اس کی ایمان کے تخازے کے پار سے یوگا کے ہم جو ہے مخالفت کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یوگا ہم کرنے سکتے یہ ظلم ہے اللہ کی ساتھ پر اللہ کی بہدانیت پر اور انسان اسلام یہ سب سے بڑے ظلم کبرداشت نہیں کرتا آپ کا اپنا تریخہ ہے کر لیجئے مگر لاغو مت کیجئے مسلمانوں کے کرنا ہے آپ کا اپنا افتیار ہے جمہوریت ہے جو چاہے کر لیجئے آپ جو چاہے منا لیجئے مگر سب پر لاغو کریں گے یہ نہیں چلے گا آپ جو چاہے مذہب اپنی آر کیجئے سب کو آزادی ہے ہمیروں کو بھی آزادی ہے میں اپنے مذہب پر چل رہا ہوں مجھے آرٹیکل 29 30 کی آزاد آرٹیکل 14 کی اجازت ہے میں چل رہا ہوں میں جب اپنے مذہب پر چل رہا ہوں تو میرے پسند آرامے کیوں مداخلت ایسا سے کیوں ہوتا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے تحذیبی طور پر بہت سی باتیں ہندویزم کی اپنا لی ہے شادی بیعہ سے لے کر موت تک تکفین ہو جاتے جو رسول مات دیکھ لیں مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں تحذیب کی جھلک نظر آتی انہوں نے لے کہا کہ یہ کون گھارتی تحذیب میں تو بہت کچھ آگئی ہے ان کے شادی بیعہ کے معاملے منگزو ترین میں موجود چڑیاں موجود ہر وہ عمل موجود ہمارے پاس گاجا باجا سنراتشا موجود گوڑا جوڑا لینے ہمارے پاس موجود ہم بھی بچی کو دیئے تو کنیادان کرتے وراثت پر حصہ نہیں دیتے ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں اپنی تحذیب ہمارے پاس مرنے کے بعد کیونکہ یہ سون چلتا ہے تجفیر ہوتی ہے تو کئی طریقے ہیں خبروں کو جانے کیلئے کہاں گیا ہے کس کے لیے ابراس کے لیے مانگنے کے لیے تو نہیں ہم سے کیا مدد مانگیں گے ہیں مانگنے کے لئے تو نہیں کہاں گے مانگنا تو اسے واللہی سے عبرت کے لئے جانے کے لئے کیا ہے کہیں ایسا تو انہیں مانگنے کی عادت یا مفتی سے ملی ہم کیونکہ اس میں ہے ہر مفتی پائے وئے شخص سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اب کہیں ایسی بات تو نہیں سوچنا پڑے گا تحذیب پر غور و فکر کرنا پڑے گا اسلامی تحذیب مسلمانوں کی تحذیب میں اسلامی تحذیب کتنی ہیں اسی سے شاید وہ لوگوں کو جرت ہوئی ہے کہ ان کے عقائد پر بھی حملہ کیا جائیں اس لئے بنیادی طور پر ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ قرآن مجید اسمہ حسنہ کو دیکھو اور جو خرابی ہمارے ذریعے میں اسلامی تحذیب پر اٹھتے ہوئے اپنی زندگی میں درست کمی کی کوشش کرو تاکہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کم افرم اس میں تو شامل ہو جائیں کہ ہم نے کوشش کی تھی تاکہ وہاں جواب دینے ہمارے لئے جو ہے کچھ جواب رہ جائے تو یہ بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ سے کہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ اچھی باتیں کہیں گے اس پر مان کرنے کی توفیغ رہے جو کچھ ایسی باتیں آگئیں جسے شرق ہے تو اللہ اور مجھے اور آپ دونوں کو اس سے ماتباف کریں وہ آخر دعوانہ حمدللہ رب العالمین سبحانہ الربی کا رب العزت والسلام علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درہی لگا تو دیئے اسلام علیکم حضرات میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ایک اہم منوان سے آج کی مخاطبت تنکی گئی ہے مجھے اخین ہے کہ ہمیں آج کے اس مسئلے پر بہت سی روشنی حاصل بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری آج کی محافل آغاز ہے رمضان کے بعد سے محافل کا اور کل درسِ قرآنِ مجید ترجمہ و تفسیر ڈاکٹر میس انیس اندین صاحب اتوار کے دن بعد نمازِ زہر جسی نہیں سنائی جائے گی کہ شاید جس کا سلسلہ پندرہ بیس ساتھ سے جاری ہے اور پھر اس کے بعد حافظ محمد فرید اللہ شریف خادری صاحب ہمیں مخاطب کرنے والے ہیں کلنی پر سوپیل کی اسی جگہ پر بعد نمازِ اصحاب اور ان کا علمان بڑا ہی اہم علمان ہے زندگی ہی بندگی کوشش کیے کہ آپ اس سے بھی استفادہ کر سکیں حضرات آج کی مصروف زندگی میں ایسے چم نمحات ملتے ہیں جو عبادت کا درجہ رکھتے ہیں رماز روزہ یہ فرائض تو ہی ہیں لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہمیں ہم اپنی مصروفیات پر اور کریں تو کوئی ایسا ہمارا لمحہ نہیں گلتا جو دنیاوی زندگی سے تعلق ہوتا ہے دینی معلومات دینِ ماہور دینی علوم اس کے لئے کم وقت لیتا ہے لہٰذا کوشش کیجئے کہ ان محافظ سے آپ استفادہ کر سکیں کتنا ہی پیارا ہمان ہے کہ زندگی ہی بند لگی ہے اور پھر درسِ تجوید و خیراتِ کلام اللہ حافظ و خاری محمد دیسیر الدین صاحب منگل کے دن بعد نمازِ ارسل مغرب تک درس دیتے ہیں یہ منگل کے دن ہیں اور پھر علامہ اقبال کی ایک بشہور نظم ہے ہلا دے ہی چار سنوے کو ہماری یہ آٹھ سو بارویں محفیل جیسے کہ آپ باقی پہ ہماری ہر سال پینتالیس نشستیں ہوتی ہیں رمضان میں نہیں ہوتی اور پھر تہوار آ جائے یا کرفیو لگ جائے یا کوئی بارش ہو جائے ورنہ پینتالیس نشستیں پکی ہوتی ہیں تو آٹھ سو تیروی نشست کے معنی آپ ادازہ لگا دیجئے کہ کتنے سال سے اس کا سبسلہ چل رہا ہے اور ابھی حال میں ہم نے عید منائی ہے حلال عید کے اوپر پرنامہ کے کیا خیالات ہیں اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں مجھے خویت اعظہ ہے کہ آپ چار سبے کے دن بھی بار نماز اثر اسی مقام پر دوکٹر اخیل حاشبی وہ سننے کے لئے تشریف لائے گی سوال سوال اسلام علیکم و رحمد اللہ و برکاتہ موسیقی 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 دیکھیں ہم کوئی دلالت نہیں آنا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اس کے بعد کرا بھی باقی بات کی آپ نے اچھا کیا نماز سے بہتر کوئی باتش ہو سکتی ہے کس کی نہیں نہیں بھائی یہ بتا رہا ہوں کہ نماز سے بہتر کوئی سائد مند کی کوئی چیز نہیں ہے جی نہیں نہیں یوگا ایکسرسائیز نہیں ہے نا یہاں ہی تو بلند ہی اور پڑپوگنڈا جو کیا جانا ہے یوگا ایکسرسائیز ہے اور پڑپوگنڈا جانا کہ سہید ہے آسان ہے اچھی چیز ہمیں اتیار کر سکتے ہیں اچھی چیز وہ جو ابادت سے متعلق ہے ہکمت کا تعلق 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 علم سے حکمت پیدا ہوگا حکمت سے علم نہیں آگا علم سے حکمت علم کا صحیح استعمال حکمت علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات جوانا عقیدے سے جوڑی ہے اور وہ بھی بنیادی عقیدے سے جوڑی ہے مکشہ سے جس میں روح اور مادے کے انظام کو یہ گناہ بتایا گیا ہے آسان کیا ہے آسان یہ کہ بدن کو تعلید و ساس لینے کا تعلق زیادہ زیادہ ساس کو روگو طریقے بتا ہو تاکہ اس سے سسٹم بڑے یہ بڑے بڑھتا ہوگا ام ناڈ اگیسٹک اس زمانے میں یوک کا کیا طریقہ تھا عبادت کا کیا طریقہ تھا مجھے نہیں معلوم آج کے یوکا کی شکل یہ ہے جس میں میں اعتراض کرو پہلے کیا طریقہ تھا عبادت کا مجھے نہیں معلوم آج یوکا یہ طریقہ ہے اس کو عبادت سے جوڑا گیا آج کہا جاتا ہے کہ آپ ساس روکو جسم کو تکلیف کرو جسم کو تکلیف دیکھا روح کو آزاد کرو روح کو آزادی دھو تاکہ جسم پہ خوابو پائے اور ایسا ہو کہ روح جسم سے الگ ہو جائے یہ یہ طریقہ ہے ایکسرسائز کیا ہے یہ دیکھے اللہ کے جو ہے کام آتے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے حکمت حران سے بڑی کیا حکمت ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ حکمت تو استعمال کرتے ہیں علمی حاصل کرتے ہیں حکمت بھی استعمال کرتے ہیں نبی نے کہا ہے کہ دوسری اقوان کا کوئی ایسا عمل جو ان کے عقیدے سے ملتا ہو عقیدے سے جڑتا ہو وہ تلوپر حرام ایکسرسائز کیا ہے جو ان کے عقیدے سے ملتا ہوں میں آیا ہوں اس لئے کہ آپ کے ساتھ سکتا ہوں میں کچھ میں دمائی آپ سے ستانہ میں میں خالفتہ ہوں میں نہیں رہتا ہوں نہیں نہیں آپ کے سوالات کو میں ملتے ہیں آپ ہم خوش ہو آم کہ سوال کریں آپ سنیں سوال کرنے کا مرتب میں آپ کی تنور کو آپ نے اچھا تک سنا اسے تو مجھے ہوں ہاں 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 تو یہ بات ہے تو حسن میں یوگا وہ تشیر جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ صرف جسمانی بار جیسے اس کو ایکسپ کیا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایکسپ کر رہا ہم سنوں ابھی سے پہلے تخریم آپ نہیں تھے اس کا تخریر کر چکا تھا کارڈ بنا رہے استعمال کر رہے میڈیکل سائنسز اسٹمال کر رہا مسلمان کتے علم انشانہ جو باہر کے غیر مسلم پر مسلمان استعمال کر رہا کیونکہ وہ اخیدے سے جڑا نہیں وہ مذہب سے جڑا رہا نہیں یہ مذہب سے جڑا رہا ہے مختی ہے وہ دیسری مختی اس کے بعد کی مختی والا کی جگتی ہے اپنہ جنم جیو آتما پر ماتما سے ملی آپ آتما کو نکال کر آتما کو شفاف کرنے کا طریقہ یوگا میں استعمال کر رہے نہیں پھر کبھی نہیں نہیں آپ ایسا کریں گے آپ آج کے ساتھ بڑھے گے آپ کے اپنے جو تجربات ہماری بھی اسلام اگر وہی کچھ چیز ہے ایک وقت دیجئے بڑھے گی اس میں کیا مسئلہ بڑھے گے بانتے ہیں اس میں مسئلہ مگر شرعی اتوار شرعی اتوار سے اسلامی اتوار سے یوگا اسلام میں کسی طریقے سے جائز نہیں 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 گھرچیس کے ڈک گھرچیس کے ڈک آپ کو دورنا ہے گھوڑے زبانی ہے پچاس ہی لیں بڑھے گی بہت پتائیں گے اسلام میں یہ رضا کے پتائے گیا کریسی کے ڈک موسیقی